ہمیں اس بات پر کوئی افسوس نہیں ہے کہ لوگ امریکہ میں جاتے ہیں امریکہ میں ان کو بہت زیادہ سہولت لیتی ہمیں افسوس ہی ہے کہ اس مختصر زندگی کے لیے کتنا بڑا فکر کیا گیا اور جس قدر تناؤ برداشت کیا گیا اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کا کام جو ہے وہ اسلام کے بیخگنی خدا تعالیٰ اس کی بیخ بنیاد نکالے اور یہ غرص کے لیے دنیا کے بجاری جو وہاں گئے یہ بھی ساتھ ڈوبے صرف امریکہ نے تمام کو فار ملکوں کا یہی حال ہے اور مسئلہ صرف میرا نہیں ہوتا تمام علماء دنیا میں آباد ہے اللہ آباد و شاد رکھے سب جانتے ہیں کہ جس جگہ بھی مومن کا ایمان اور اس کے دینی آمال خطرے میں ہو وہاں خوشی سے جانا اور رہنا سینہ اختیار کرنا نہ رہوا حرام نہ جائز تو اب اس دور میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے یا پہلے بھی ہو گئے ہمیں ان کا معلوم نہیں ہے ہم تو اچھے لوگوں کی تواریخ پڑھتے ہیں برے لوگوں کی تواریخ تو خاک ہو جاتی ہیں کہ اپنی اولاد کو ایسی تعلیم و تربیت دیتے جو اللہ اور رسول کو بھول جاتے ہیں اب یہ سے کتنے گرانے ہیں جو باہر کہے تھے بڑے ٹیسٹ اپاسو شوشاہ بنا کے اور پھر وہاں پر شادیاں ہوئی ہیں اور وہاں بچے پیدا ہوئے ہیں اور پھر وہ نوکری اور وہ کام کہا جائے اس نے اس تا ختم ہو جاتا ہے وہ غیر لوگوں کو زیادہ جملے نہیں دیتے تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں واپس جا کے اپنے کراچی میں رہوں پاکستان میں ہم وہی کہیں تو وہ اس عورت نے اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا ان کے رشتدار یا موجود ہے معافی جاتا ان سے اور بچوں کو کہا کہ اگر زلدت اٹھانی ہے خواری قبول کرنی ہے عمر بر بھوکا رہنا ہے تو اس باپ کی بات مانو اور اس کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر تم نے عیش کرنی ہے دنیا کمانی ہے آرہم و راعت سے تو میرے ساتھ رہو وہی سی طرح جیسے کرتہ شلوار میں گیا تھا واپس آیا ادھر بیٹھو گا تھا میرے تھا یا مت بیٹھو یہ بغیر تو کی جگہ نہیں گیا جب چاہ رہا تھا میں منہ کر چکا تھا بیٹے بیٹی ہیں سب اور ماں نے ان کو کہا ہم عیسائی ہیں ہم تویسے اس کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام نہیں تشپہ طورہ و کالو خان تھا بے گو رہا اور سلاسی مجرد لے گئے تو سلاسی واپس لے آئے عورت بچ جوان لڑکیاں لڑکے سب واپس ہی ضرورت ہیں آپ نے اتنے عرصے میں یہ فکر کی تھی کہ ایمان کے کس کو کہتے ہیں یہ کیسے مسلمانوں میں آپ میں انہی کی طرح تھے جیسے وہ تھے ذالک عذاب الادنا اللہ فرماتے ہیں تو دنیا کی تکلیف ہے والعذاب الاخرت اشد والعذاب الاخرت اکبر وہ تو بہت بڑا عذاب آخرت کا اللہ تعالی حفظ و ایمان نصیب فرمائیں شکریہ موسیقی